موسیقی یہ جو لیلت القدر کی رات ہے یہ اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکج ہے کہ قرآن خود اس کا تذکرہ کرتا ہے لیلت القدری خیر من الف شہر فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے ایک ہزار مہینے عبادت کی جو تقریباً تیراسی سال بنتے ہیں تیراسی سال کی عبادت کا عجر ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت کا عجر ایک طرف آپ بتائیے کتنا بہترین اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ کتنا بہترین پیکج ہے تو اتنا زیادہ اس میں ثواب اور اللہ نے بتایا کہ یہ ایسی برکت والی رات ہے دو جگہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَا کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور یہ برکت والی رات ہے ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے برکت والی رات ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے قدر و منزلت والی رات اور دونوں جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رات کی سیلیکشن کی ہے قرآن کو نازل کرنے کیلئے تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا عجر ہزاروں گناہ بڑھ جاتا ہے آپ تیراسی سال مسلسل عبادت کرتے رہیں اور اس ایک رات میں آپ عبادت کریں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب تیراسی سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا تو بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی فضیلت والے دن یا فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں ان میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے کئی گناہ بڑھ جاتا ہے جیسے مزید حرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز ایک لاکھ کے برابر لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ مِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ مزید حرام میں ظلم اور گناہ کا کوئی بھی معصیت جو ہے گناہ ہے اس کا عذاب بھی کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مزید حرام میں ایک جرم وہ ایک لاکھ جرموں کے برابر ہے مزید حرام میں ایک چوری ایک لاکھ چوریوں کے برابر ہے مزید حرام میں ایک جھوٹ ایک لاکھ دفعہ جھوٹ بولنے کے برابر ہے وہ صرف نیکی کا ثواب نہیں بڑھتا گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں جیسے نیکی کا ثواب کئی گناہ بڑھتا ہے گناہ کا عذاب بھی کئی گناہ بڑھتا ہے جیسے مزید میں نیکی کا ثواب بڑھ گیا مسجد میں اگر آپ جرم کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو عذاب بھی بڑھے گا کہ اللہ کے گھر میں تم غلط کیسے کر رہے ہو تو اسی طرح یاد رکھیے کہ لیلت القدر میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ جو عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بناتے ہیں اور تیراسی سال کی عبادت اپنے خاتے میں اپنے حمال نامے میں ڈال لیتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو محروم ہوتے ہیں پوری راست سوتے رہتے ہیں لیکن وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ چلو عشاء کی نماز جماعت سے پڑی فجر کی جماعت سے پڑی کسی درجے میں ان کو بھی ثواب مل گیا تراوی کی کچھ رکتیں پڑھ لیں جتنی اللہ نے توفیق دی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کو بہت حد تک ضائع کر دیا لیکن خسارے والا کام انہوں نے نہیں کیا خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے ڈرامے دیکھنے ہیں فلمیں دیکھنے ہیں غیبتیں کر رہے ہیں اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے گناہ کر رہے ہیں فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے تو یہ بدبخ لوگ ہیں تو خوب یاد رکھئے کہ لیلت القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہی حکمت ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقینی طور پر لیلت القدر کی رات متعین کر کے نہیں بتائی آپ نے یہ فرمایا کہ تاق راتوں میں تلاش کرو آخری عشرے میں تلاش کرو وہ رات اسپیسیفک متعین نہیں کی اس میں یہی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ رات متعین کر دی جاتی اور پھر اس میں اس رات میں کوئی پوری رات سو کے زائع کرتا تو اللہ کی اس پر حجت تام ہو جاتی اللہ کہتے تجھے تو پتا تھا کہ آج لیلت القدر کی رات ہے تو نے آج گناہ کیسے کیا تو نے اس رات کو زائع کیسے کیا تو اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا ایسا نہ ہوتا کہ دنیا ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں ہی عذاب آ جاتا اس لئے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا کہ تھوڑا سا کنفیوزن میں ڈال دیا کہ تاکہ اس میں اگر کوئی اس رات کو زائع کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر افسوس نہ ہو کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے شاید آج کی رات نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کل یہ پرسوں کی رات لیلت القدر ہو جائے ایک حکمت تو علماء یہ بیان کرتے ہیں دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لیلت القدر کی رات متعین کر دی جاتی اور اس رات اتفاق سے کوئی سوتا رہ جاتا بیماری کی وجہ سے عبادت نہ کر پاتا تو پھر وہ بقیہ راتوں میں بلکل بھی عبادت نہ کرتا وہ کہتا ہے لیلت القدر تو گزر گئی اب میں رات جاک کے کیا کروں گا اصل جو اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ تھا وہ تو میں نے زائع کر دیا تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا کہ بتا دیا بھئی آخری اشرا ہے اور تاک راتوں میں امکان زیادہ ہے تاکہ کوئی اکیسویں رات کو عبادت نہ کر سکے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ بھئی اب لیلت القدر کا چانس ہی ختم ہو گیا بھئی ہو سکتا ہے بائیسویں ہو سکتا ہے تیسویں ہو تو اس لالچ میں اس امید میں وہ دس کی دس راتیں عبادت کرے گا اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ لیلت القدر کی رات کو سو فیصد متعین کر کے نہیں بتایا گیا تاکہ لوگ اس بہانے زیادہ عبادت کریں اور جو طلبگار ہیں انہی کو ملے اب جو آخری دس عشرے میں یقینی طور پر پوری عبادت کرے گا اس کے لیے تو لیلت القدر یقینی ہے جو آخری عشرے میں کچھ راتیں جاگے گا کچھ راتیں نہیں جاگے گا تو اس کے بارے میں امکان ہے کہ شاید لیلت القدر اس سے فوت ہو گئی ہو ہاں تاکہ راتوں میں جو عبادت کرے گا تمام تاکہ راتوں میں اکیسویں میں تیس میں پچیس میں ستائیسویں رات انتیسویں رات تو اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ لیلت القدر کو پا لے گا تو اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ جو پورے آخری عشرے میں تمام تاکہ راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں ان کو لیلت القدر ملے تو اگر اللہ رات متعین کر دیتے تو پھر تو ہر آدمی اس لیلت القدر میں جاگ لیتا لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ بھئی جو طلب کرے گا اور تمام راتیں جاگے گا اس کو تو یقینی طور پر لیلت القدر ملے گی اور جو تمام راتوں میں عبادت کا احتمام نہیں کرے گا تو اس کے لیے معاملہ مشکوک ہے امکان ہے کہ مل جائے امکان یہ بھی ہے کہ نہ ملے تو اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ لیلت القدر کی یقینی طور پر تعین نہیں کی گئی بہرحال بہت کسرت سے اس بارے میں روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان کی طاق راتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کو تلاش کرو